عزت صامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولعقبت للمتقین وصلات وصلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلی الطیبینا واسحابی الطاہرین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قو انفسكم و اہلکم نارا صدق اللہ المولانا العزیم وبلغنا رسوله النبی اللہ من المتین القریب برگاہ رسالت محاب وعالو اصحاب رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم امیر ضرور پاک کا نظرانہ پیش کریں بڑی اللہم صلی اللہ اصحاب رسالت محابی یا رسول اللہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے جس سے ناکش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں ان کے در کی بھیک جھوڑوں سروری کے واسطے ان کے در کی بھیک جھوڑوں سروری کے واسطے ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں اگر آپ آج ذلہ جا کی بارہ تاریخ ہے اور یہ ایام تشریق ہے یوم تشریق ہے گدشتہ دن ہم لوگوں نے نماز عید عطا فرمائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس مقدس دن کے ہمارے سارے آمال قربانی اور اور دعائیں تکبیر اس سب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آن کے سبقے میں قبول فرمائے آج میں کنفیز ہوں کہ کیا بولوں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم کے تعلق سے گدشتہ جمعہ ارض کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کئی ایک موقعوں پر آزمایا اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور جب ابراہیم کا رب ان سے بولا گردن جکا لے تو فوراً حضرت ابراہیم نے حکم کی تعمیل کر کے اپنی گردن جکا لی گدشتہ جمعہ میں نے ارض کیا اللہ تعالیٰ نے کس قدر نعمتیں حضرت ابراہیم کو اطاف فرمائی یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت طریقوں سے حضرت ابراہیم کو آزمایا اور حضرت ابراہیم اپنے سب آزمائش اور امتحانات میں ثابت قدم رہ کے اللہ کے سابر بندے رہے مومن کے لیے دنیا میں آزمائشیں ہوتی ہے ایک ادنا مومن سے لے کر اعلیٰ مومن تک صاحب ولایت تک یہاں تک کہ صاحب نبوت جو انبیاء ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں آزماتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی آدمائش کے بعد جو ان کا صبر اور ثابت قدمی ہے اس کا ذکر کر کے قوم اور اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ ایک میسیج دیتا ہے سب کو آزمائی آجاتا ہے ہم چھوٹے لوگ ہیں عام مومنین میں آتے ہیں ہم کو بھی آزمائی آجاتا ہے کبھی دولت سے کبھی اولاد سے مال سے مرض سے ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مگر مومن اگر صاحب ایمان اگر مومن ہے وہ اور اس کے دل میں سرکا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی وحدانیت حضور کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہے مومن کے لئے بشارت ہے کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صدقی کا ثوا بتا فرماتا اس لئے ہمیں تکلیف میں دعا بتائی گئی ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف کا سامنا ہو تو کہو انہ اللہ وانہ علیہ راجعون یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر چراغ جل رہا ہے اور بج جائے تب بھی کہو انہ اللہ وانہ تو پڑھی جاتی ہے یہ ہر مسئیبت ہر پریشانی کے وقت پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کا بہتر بدل عطا فرماتا ہے تو ایمان بڑی چیز ہے اور مومین کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آزماتا ہے کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ ایمان والے ہم مگر پریشان ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سچے ہم مگر پریشان ہم ہے اور کافروں کو دیکھو وہ بڑے عالی شان محل اور بنگلوں میں رہے ہیں ان کے پاس کسی چیز کی کبھی نہیں ہے تو یاد رکھئے فرمایا گیا ہے دنیا جنت للم کافر وسجن مومن دنیا یہ کافر کے لئے جنت ہے اور مومن کے لئے قید خانہ ہے تو یہاں اللہ تعالی ہمیں آزماتا ہے کبھی کبھی دل میں یہ خیال آئے تو اس کو بالکل نکالنا چاہیے اللہ تعالی کی رحمت آج نہیں مومن پر اللہ تعالی نے جو زند اس کو نعمتیں رکھی ہے وہ نعمتیں اللہ تعالی مومن کو آخرت میں دینے والا ہے اور آخرت جو ہمیشہ کا گر ہے جہاں پھر کبھی انتہا نہیں ہے جہاں کبھی ختم ہونا نہیں ہے ہمیشہ کی اللہ تعالی زندگی عطا فرمانے والا ہے وہ نعمتیں اللہ تعالی جب ایک ادنا مومن کو دے گا اس کا شمار حساب سے باہر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ادنا مومن کو بھی اللہ تعالی جو جنت کا محل عطا فرمائے گا اس کی خوبصورتی اور اس میں جو اللہ نے نعمتیں انواع اقسام کی رکھی ہے وہ اسی بیان کرنے سے قاسیری نہیں آئے بلکہ دنیا کا کوئی ذہن ان نعمتوں کا تصور نہیں کر پا تھا کسی دماغ میں اور کسی زبان میں اس کا بیان نہیں آسکتا یہ تو اسی وقت پتا چلے گا جب اللہ آخرت میں مومن کو نعمت دے گا اس لئے ایمان بڑی چیز ہے اور اس ایمان کے قدر ہونی چاہیے ایمان ایک ہیرہ ہے اور پیدا ہوتی ہے اور اس ہیرے کی ہر بازار میں قدر و قیمت ہوا کرتی ہے اس کا مول ہوتا ہے اور اس کی قدر سے اس ہیرے کو دیکھا جاتی امام غزالی نے ایک مثال نقل فرمائیے کہ ہمارا ایمان کس قدر ہیرہ ہے میں شاید یہ مثال ارز کر چکا ہوں ایک اللہ تعالی جب ایمان دیتا ہے اور اس بندے کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ میرا ایمان کس قدر قیمتی چیز ہے تو پھر کبھی بھی وہ غفلت کی چادر میں نہیں سوئے گا آج کا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے امام غزالی نے لکھا ہے کہ کسی زمانے میں ایک کسان تھا وہ کسان مزدوری کرتا اپنے کھیت میں زیادہ وقت گزار تھا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے کھیت سے لوٹ رہا تھا اور راستے میں اسے ایک بیش بہاق قیمتی ہیرہ مل جاتا ہے جب اس نے ہیرے کو دیکھا تو اولاً دل میں خیال کیا کہ یہ کاج کا ٹکڑا آئے یا نقلی ہوگا مگر سوچا کہ گھر پہ جا رہا ہوں میرے گھر کا جو رازتہ ہے اس کے بیچ میں جہوری کی دکان پڑتی ہے سونی بزار پڑتا ہے کیوں نہ میں جاتے جاتے یہ ہیرہ اس کو دکھا دوں اب کسان جس کی زندگی کا مقصد تھی کھیت میں آنا گھر پہ جانا حل چلانا اسی طرح اس نے زندگی کے دن گزارے تھے اس ہیرے کو اٹھایا اور جاتے جاتے راستے میں سونی کی دکھان آئی اس نے ایک سونی کو اس ہیرے دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے صاحب بتائی اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے وہ سونی بڑا ماہر تھا وہ جہری بڑا ماہر تھا اس نے ایک نظر ہیرے کو دیکھا اپنے آلہ سے دربین یا جو بھی راہ ہوگا اس سے ہیرے کو دیکھا اور ایک نظر کسان پہ دیکھتا ہے کہ کسان جس کو سفید لباس پہنا آئے مگر سفیدی کا کہیں داغ نظر نہیں آتا سفیدی کہیں نظر نہیں آتی بلکل میلہ کچیلا لباس ہے اور وہ ہیرہ اتنا قیمتی لے کے آیا ہے اس کے دوران کہ وہ سونی ہیرہ دیکھ رہا تھا وہ کسان بولتا ہے بتائیے صاحب اس کی قیمت کیا ہوتی ہے ہو سکتی ہے کسان سے سونی کسان تو اتنا قیمتی ہیرہ میرے پاس لے کی آیا ہے کہ یہ جو میری سجاوٹ والی دکان تو دیکھ رہا ہے اور اس میں سونی چاندی کے جو امبار لگے ہیں اگر یہ سارا میرا سرمایہ اپنی زمین و جائدات کے ساتھ تیرے حوالے کر دوں تب بھی اس ہیرے کی قیمت میں نہیں دے سکتا اللہ اللہ اب سونی کی اس بات کو سن کر وہ کسان بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو آج بہت اچھا ہوا کہ قسمت کا سیتھارہ چمک گئے وہ نکلا اور اس کے مشورے پر پاس والے دکان پہ گیا اور اس سے کہتا ہے آپ بتائیے وہ سونی تھوڑا مالدار ہائی لیول کا راہ ہوگا آپ بتائیے اس کی قیمت کیا وہ اس کو پرگتا ہے اور دیکھنے کے بعد وہ بھی کبھی ہیرہ دیکھتا کبھی کسان کا حال دیکھتا کہ یہ فقیروں جیسا لباس پہنا ہے اور سفید لباس مگر کہیں سفیدے نظر نہیں آتی میلا کچھلا اور اتنا ہیرہ قیمتی لے کے آیا ہے وہ کسان کو سونی کہتا ہے کہ میں تو کیا شاید پورا یہ بازار گم لے گا مگر کوئی تجھے اس کی قیمت نہیں دے گا اب وہ ایک دکان دوسری دکان تیسری دکان پورا بازار گمتا رہا گمتے گمتے اس کو پورا جب بازار گم آئے تو دو تین دن ایسے ہی نکل گئے اور اس کو پتا چل گیا کہ میرے پاس جب اتنا ہیرہ قیمتی ہے تو اب راتوں کو نید بھی نہیں آتی تھی آخر میں سونی کہتا ہے دیکھ تجھے اس ہیرے کی جو قیمت ہو سکتی ہے اس کا جو مور ملگ ہوگا اس کی قیمت تو شاید کوئی تجھے جہوری اس بازار میں دے پھائے مگر تجھے ایک دین داری اور دیانت داری کے اعتباس ایک مشورہ دیتا ہوں ہمارے ملک کا جو وزیر آزم ہے ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کے خاص مساحب وزیر آئے وہ وزیر اس قدر مال و دولت رکھتا ہے کہ بادشاہ نے اس کو بہت ساری زمین و جائدات عطا کی کہیں ایک صوبہ جات کا مالک بنایا ہے اور بہت سارے دھیر سانے اس کے پاس خزان ہیں شاید کہ ہمارے ملک کے بادشاہ اور کسی بھی طریقے سے بادشاہ کے وزیر تک پہنچ گیا اور وزیر سے ملاقات ہوئی اس کو ہیرہ بتا تھا ہے اور اتنے دنوں میں اس کا چار پانس دن ایسے گدر گیا اور چار پانس دنوں میں اسے نیند بھی نہیں آئی اس لئے کے اسے پتا تھا کہ پورے بازار میں خبر ہے مجھے اتنا بڑا قیمتی ہیرہ مل گیا ہے اور یہ بات سارے گھر شہر والوں کو پتا ہے اب کہیں میں سو گیا تو ہیرہ کوئی اچھک لے جائے گا شاید کوئی ہیرہ چوری کر جائے اس لئے جب رات کو سوتا اس ہیرے کو مٹھی میں بند کرتا اور بڑا آرام سے سونے کا من تو کرتا مگر وہ بل ارادہ آنکھیں کھلی رکھتا کہ کہیں کوئی چورا نہ لے جائے یہاں تک چار دن ایسے گدر گئے اس نے ایک دھوکہ بھی نہیں دیا پانچ دن بادشاہ کے وزیر کے پاس آیا ہے وزیر بھی ایکسپرٹ تھا تجربہ کار تھا اس کو بھی اس معاملے میں بہت اچھا خاص تجربہ تھا وہ پہنچا کسی بھی طریق سے کسان وزیر کے پاس ساری رودات سنائی کیسے ہیرہ ملا وزیر دیکھتا ہے اور ہیرے کو جیسے پرکنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی کبھی ہیرہ دیکھتا کبھی کسان کو دیکھتا اور آخر میں اس وزیر کا بھی یہ جملہ تھا کہ تو اتنا بڑا قیمت ہیرہ میرے پاس لے کے آیا ہے تو تو جوہری بزار میں گم رہا تھا وہ کیا اس کی قیمت دیں گے مجھے بادشاہ سلامت نے کئی ایک اس ملک کے صوبہ جات کا مالک بنایا ہے کئی ایک بگا زمین میرے قبضے میں کئی ایک گام و شہر بادشاہ نے میرے حوالے کیا ہے مگر اتنا ہیرہ قیمت لے کی آیا ہے اگر میں وہ ساری جائدہ تیرے حوالے کر دو مگر دیانت دالیہ ہے کہ اس ہیرے کی قیمت میری جائدہ نہ خیر پھائے اب وہ کسان جو تھا وہ پریشان ہوا وہ وزیر کے گدموں میں گر جاتا ہے کہ حضور آپ کو سلامت رکھے ایسی بات ہے کہ میں ہیرہ کٹ کر پیٹ نہ بھروں گا نئی ہیرہ کٹ کر میں اپنے بچوں کی پروری کر سکتا ہوں مجھے اس کی پوری قیمت نہیں چاہیے مجھے اس کی آدھی قیمت بھی نہیں چاہیے آپ جو دو کے اسی میں بندہ راضی ہے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ تو ظلم ہوگا وہ کوئی اچھا ملک کا وزیر آزم رہا ہوگا ہمارے طرح نہیں ہوگا اس نے کہا نہیں نہیں یہ میں اتنی قیمت کم دوں تو یہ ظلم ہوگا تو تو الگ باتیں مجبوری میں بول رہا ہے اچھا آدمی اچھا وزیر ہوگا جس میں دیانت داری ہوگے ہمارے لوگوں کی طرح نہیں ہوگا جس کا حال یہ ہے کہ خلیفہ تھے عمر اور زندگی کٹی تھی فاقہ میں میرے ملک کا حاکیم تو ہاتھ سے لوٹا بھی چھین لیتا ہے دیکھ میاں بڑاپے کا سہارا نہ چلا جائے وہاں بیٹی دے کر بیٹا چھین لیتا ہے وہاں بیٹی دے کر بیٹا چھین لیتا ہے تو وہ ملک کا بادشاہ اچھا رہا ہوگا وزیر آدم کا ایسی باتیں میں جس کا وزیر آہ تجھے وہ بادشاہ کے دربار میں لے جاؤں گا شاید بادشاہ کوئی اس کی قیمت ادا کر دے اللہ اللہ اب وہ گیا پوری رات بیچینی پانچ چھے دن اسی میں گدر گئے اور کسی بھی طریقے سے پھر ایک دن آیا اس وزیر سے ملاقات کیا اس کے سورس اور اس کے توسط سے وہ بادشاہ کے دربار میں پوچھا ساری رودات بتائی کھیس سے لوٹ رہا تھا ہیرہ مل گیا کوئی اس کی قیمت نہیں دے رہا ہے بادشاہ سلامت کو ہیرہ دکھایا بادشاہ ہیرہ دیکھتا ہے کبھی ہیرہ دیکھتا کبھی کسان کے حیعت قضائیہ کو دیکھتا اس کا پوری مملکت کا مالک اگر یہ سارا ملک بھی میں تیرے حوالے کر دوں تب ہیرے کی کیمر یہ ملک بھی نہیں پہنچ سکتا نہیں ادا کر سکتا اب وہ کسان قدموں میں گر گیا کہ حضور ایسی بات نہیں ہے آپ کچھ بھی دیں اس پہ بندہ راضی ہو جائے گا مگر وہ بادشاہ کہتا ہے کو آجا آج شام کو آجا اور آج شام کو میں نے ایک بہت بڑا تیخانہ بنایا ہے اور تیخانہ یعنی بادشاہ کے محل میں ایک بہت بڑا بیزمنٹ تھا ایک بہت بڑا تیخانہ بنا تھا بادشاہ جب کسی ملک کو فتح کرتا تو اس ملک کی قیمتی چیزیں جوہرہ سونا چاندی وہ سب اس تیخانے میں بادشاہ جمع کرتا اور ایک بہت جہاں تک نظر جاتی ہے لمبا تیخانہ بادشاہ نے بنایا تھا اور اس تیخانے کو اس قدر سجایا تھا بادشاہ نے کہ اس پہ زمین جو فرش تھا وہ آلہ مصری اور ایرانی قالین اس پہ بچھایا تھا کسے مال غنیمت آتا جو بھی ہیرے جویرہ تھے بادشاہ سب اس تیخانے میں دکھتا اتنا لمبا بیزمن اور دالان بنایا تھا اور جہاں بیزمن ختم ہو جاتا آخر میں بادشاہ نے اپنے رہنے کے لیے خاص دنوں میں بادشاہ اس وقت آتا اور وہاں بیٹھ کر اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھتا اور کبھی آرام کرتا اس تیخانے کے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا تھا بادشاہ سلامت اس کسان سے ایک تجویز دیتا ہے دیکھ یہ میرا تیخانہ ہے میں دن اور سال کے کچھ مخصوص وقتوں میں میں اس تیخانے میں جاتا ہوں آج کو تیرے لیے عشاء کے باد سے لے فجر کا وقت ہے تو جتنا لوٹے گا یہاں سے لوٹ لے فجر تک تو یہاں کے جوے رات یہاں کے سونا چاندی ہیرے موتی جو تو بھرنا چاہے لینا چاہے سب فجر تک کا تجھے وقت ہے عشاء سے فجر تک تو جتنا لے گا وہ سارا مال تیرا ہوگا اور صبح ہیرہ اس بادشا سلامت کا ہوگا اب اس کو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ یہ اچھی تجویز ہے خیر وہ گھر پہ گیا اپنی بیگم سے بولا جتنی بھی کھالی بوریاں پڑی یہ سب دے دو اور کہ نہیں آئے تو پھر بڑو سے لے آؤ اب وہ کہیں کھالی بوریاں لے آیا عشاء کا وقت ہوا بادشاہ وزیر اپنے درباری کو کہتا ہے دیکھو عشاء کے ازان ہوگی اس کو اندر جانے دو اور اندر دیکھو یہ جتنا لوٹے گا بوریوں میں بھرے گا وہ اس کا ہو جائے گا اور بادشاہ کے حکوم پہ عمل کرتے وقت عشاء کی ازان ہوئی بادشاہ کے وزی نے فورا اس کو بیزمن دالان میں بیج دیا اللہ اللہ اور جیسے اندر جاتا ہے بتائی اب اس کی زندگی ہمیشہ کھیت و کھلیان میں گزری تھی کبھی اس کو اچھی آلہ قسم کا اس کو گدہ نصیب نہ ہوا تھا ہمیشہ چھوٹی پھوٹی چھٹائی پہ زمین پہ سوڑنے والا ایک جھوپڑی میں رہنے والا جس کا سارا کل کائنات اس کا ایک چھوٹا سا کھیت تھا اب اس ہی کو جو ہے اس قضر بادشاہ کے بڑے دالان میں جانے کا موقع ملا اللہ اللہ عشاء کا وقت ہوا جیسے اندر داخل ہوتا ہے اس کی آنکھیں چکھا چوند ہو جاتی ہے کیا بہتر بادشاہ نے وہ بیزمنٹ بنایا تھا اس کی زمین دیکھو ایرانی قالین بچھائے در دروازے دریچے کھڑکیاں دیکھو سب میں سونا و چاندی کا حسن نگاظ سے تھا اس میں کچھ ہیرے جویرات موتی پڑے تھے اس کو لے کر اس جو یہ تھیلی میں ڈالنا ہی چاہتا ہے فوراں کسان کا دماغ خیال دیتا ہے ارے بیوقوب کسان کیا کر رہا ہے یہاں آنے کے لیے ملک کا بڑا وزیر ترسا کرتا ہے تجھے آج بادشاہ اس دالان اور بیزمیٹ میں بڑی آسانی سے آنے کا موقع ملا ہے ابھی تو لوٹنے کے لئے تیرے پاس پوری رات باقی ہے یہ زندگی کا سرمایہ یہ زندگی کا سنہیرہ اور گولنگ چانس ہے کہ تجھے اس جگہ آنے کا موقع ملا ابھی تو لوٹنا چاہے تو پوری رات باقی ہے زرہ دیکھ تو لے آگے کتنا حسین بادشاہ نے دالان اور بیزمنٹ بنایا ہے اسی طرح دیکھتا رہا آگے بڑھتا رہا ایک چیز کو پڑھتا رہا تھوڑا وقت گزر گیا پھر چاہتا ہے کہ چلو ابھی کافی دیکھ لیا ابھی پھر مجھے کام کرنا چاہیے اپنے کام کرنے کے لئے جیسے ہی اپنی تھیلی اپنی بوری کھمو کھولتا ہے فورا وقت یاد آتا ہے کہ ابھی تو فجر کے وقت ہونے میں چار گھنٹے باقی ہے اگر دو گھنٹے میں بھی میں سب سمیٹ نہ چاہوں تو اتنا سمیٹ سکتا ہوں کہ میری نسلوں کو کمانے کی ضرورت نہ پھڑے اب وہ دیکھتا رہا دیکھتا رہا یہیں دماغ میں ابھی رات باقی ہے چار گھنٹے باقی ہے یہاں تک دو دھائے گھنٹے باقی رہے پھر کہتا چھلو اب مجھے کچھ اٹھائی لینا چاہیے پھر خیال لے لے گا کہ تیری نسلیں شہزادوں کی زندگی گزاریں گے اب اسی طرح وہ جاتا رہا آخر میں وہ پورا بیزمن ختم ہو گیا بادشاہ کے بیٹروم آ گیا کہ اب ختم ہو گیا اب پھر خیال کرتا ہے کہ چلو اب اپنا کام کرو فورا خیال آتا دیکھ بادشاہ نے کتنا مصری قالین بچھا کر گدہ بنایا ہے یہ ایران و مصر سے منگائی ہوئے تقییر یہ ایران و مصر سے منگایا ہوا جو ہیں بیٹ اور پلنگ اور اس کا جو سوفہ ہے ذرا دیکھ یہاں پہ تھوڑا آرام کر اس جگہ بیٹھنے کے لئے ملک کا بڑا وزیر ترسا کرتا ہے آج تجھے ایسے ہی موقعات آیا آج رات کا قصہ صبح دوستوں سے ویان کرے گا اور کہے گا کہ بادشاہ کے بیٹروم میں جانے کا موقع ملا دوست کہے گا کہ بیٹروم پہ تھوڑی دیر بیٹھا کے نہیں بیٹھا بادشاہ کے گتے پہ بیٹھا نہ بیٹھا اگر کہے گا نہ ہیرے کی فکر میں پانچ دن چھ دن تک سویا نہیں تھا جیسے بیٹھا اپنا سر تک یہ پہ رکھتا ہے اتنے دینوں کی جو شب بیداری تھی وچان غالی بائی سر رکھنا تھا آنکھ فوراں لگ جاتی ہے فوراں آنکھ لگ گئی اب وہ سو گیا اللہ اللہ کسان بادشاہ کا وزیر آیا صبح وقت باقی ہے اتنا وقت کسان وہ وزیر بھی بولتا چلو اب سویا ہے تو سونے دو بچارے کو پھر دس بجے وزیر آ گیا اور دس بجے اٹھانا ہم لوگوں کی صبح دس بجے ہوتی ہے اور دس بجے آیا اٹھایا کہ اٹھو جیسے ہی کسان کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاتا آئے وہ بہت بخلاتا ہوا اٹھا اور فورا پہلی نظر اس کسان نے اپنے بوریوں کی طرف ڈالی وزیر کے سامنے ہاتھ جوڑتا آئے کہ آپ کا اقبال بلند رہے میں نے تو رات میں کچھ لیا ہی نہیں کچھ حاصل نہ کیا وزیر کہتا ہے میں ساری رنگینیوں میں دیکھنے کیلئے گدار ڈالے یہاں کی زیب و زینت یہاں کی آرائش کو دیکھنے میں تُو نے سارا وقت صرف کر دیا اب کچھ نہیں ہو سکتا بادشاہ سلامت کی طرف سے حکم تھا وہ وقت تیرا ختم ہو گیا اب چلو بلکل اسی طرح کسان کا بازو وزیر نے پکڑا اور پکڑ کا محل سے باہر نکال دیا ہیرہ بازشاہ کا ہو گیا اور وزیر بگیر کھالی ہاتھ محل سے دستکار دیا گیا اب سنیئے امام محمد غزالی کہتے ہیں اے بندہ مومن یہ تیری ہی مثال ہے یہ تیری ہی مثال ہے امام غزالی کہتے ہیں ہمارا جو ایمان ہے وہ ہمارا ہی رہ ہے ہمارا ایمان یہ ہمارا ہی رہ ہے ہم اس کسان کی طرح ہیں جو بہت غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں ابھی تو رات باقی ہے ابھی تو ہماری زندگی باقی ہے جوان سوچ رہ ہے کہ بڑا پہ میں آؤں گا تب جا کے تھوبا کروں گا اسی سال کا ستر سال کا بڑا سوچ رہ ہے ابھی تو میں بھی دس سال اس کی طرح جی ہوں گا یعنی ہم بھی غافل کی طرح وقت باقی ہے زندگی گزارتے ہیں ابھی جوان سوچ تا ہے ابھی تو میری مستی کا زمانہ آئی ہاتھ میں موبائل آگیا ہے انٹرنیٹ آگیا رکھتا ہے ساری دنیا سمیت کر اس کی ہاتھوں میں آگیا ہے بس غفلت کی چادر ہے بس لا عبالیت کی چادر اس کے سر پہ ہے اور وہ 26 30 سال کا زوان سوچتا ہے ابھی تو زندگی کے مزے کرنے باقی ہے بڑا پہ میں آنگا تب جا کے میں مسجد کا دروازہ لوں گا تب جا کے مسجد میں آکے بیٹوں گا ابھی جوانی زائے کر رہا ہے اپنے بڑا پہ میں آکے مسجد میں آیا تو کیا کمال کیا اللہ ماں سعادی کہتا ہے توبہ درجوانی شعار انبیعات وقت پیری گرگ ظالم مشوت پریز گار اللہ ماں تو ظالم بھیڑیا بھی متقی بن جاتا ہے اب اس کے پاس کچھ رہا نہیں آئے اس کی طاقت ختم ہو گئے اب بھیڑیا شکار نہیں کرے گا اب وہ توبہ کر کے پریزگار بنے گا اگر برا پہ میں پریزگار اختیار کی تو کیا کمال کیا کمال تو اس وقت ہے جب دنیا کا سارا بوجھ اس کے دماغ میں تھا جذبات جوان تھے اس کی خواہشات تھی اس کے دل میں ہزار اممگ تھی ان سب کو ٹھوکر مار کے وہ رب کی رضا کی فکر کرتا رہا مولا کو راضی کرنے کی فکر کرتا رہا وہ ہی سب سے بہتر ہے مفتی آدم ہے قصہ بیان کرتے ہیں ابھی تو زندگی باقی ہے ابھی تو بعد میں یہ باد باد والے میں اور ملک الموت آ جاتے ہیں پھر وہ باد باد ہی رہ جاتا ہے جس سے پوچھو داری رکھنی ہے کہ بابو حج کر کے آؤ تب داری رکھوں گا کیسا لکھائے قرآن مجید میں کہ حج کر کے آؤ تب بھی داری رکھنا ہے مدینہ ہو کے آؤ یہ بھی شیطان کی دلائی ہوئی غلط آرزویں ہیں کہ حج کر کے آؤں گا تو داری رکھوں گا عمرہ کر کے آؤں گا تو نماز پڑھوں گا یہ سب شیطان کا وار ہے تجھے عبادت سے غافل کرنے کا طریقہ ہے تجھے اللہ کے رسول کے سنت سے دور کرنے کا طریقہ آئے امنگ آرزویں دلائے رہا ہے ظاہر بات ہے تو کب حج کرنے جائے گا کب تیرے سہرے پہ سنت رسول آئے تو کب عمرہ کرنے جائے گا اور پھر کب مسجد کے دروازے کے قریب آئے گا یہ سارا خیال شیطانی ہوتا ہے لوگ کہتے حج کرلوں تو پھر نمازی بن جاؤ عمرہ کرلوں پھر نمازی مگر بعد میں دیکھا جاتا ہے دو چار دن حج کے بعد اس کا اثر رہتا ہے دس بارہ مہینے گزر گئے تو پھر وہ پہلے والی زندگی گزر آتی ہے لیبل سب لگ گیا ہے حج کا پھر عبادت سے اس کو تعلق نہ رہا مولا کی بندگی سے اس کو تعلق یہ ساری خیال شیطانی ہے کہ یہ کروں وقت باقی یہ بعد میں کروں گا نہیں نہیں اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کو غریمت سمجھے غفلت کی چادر کو ہٹھا کر مولا کی عبادت کے طرف آئے خدا کی بندگی کے طرف آئے رب کو راضی کرنے کی فکر کرے پتہ نہیں اگلا قدم ملک موت اٹھانے دے یا نہ اٹھانے دے پتہ نہیں آت سویا ہے رات کو صبح کا سپید ایسا جب نمودار ہوگا تو آن قبر میں جا کے کھلنے والی ہے کسی کو پتہ نہیں تو پھر ایسے کرو کہ جب رہنائی ہے موت آنی ہے تو پھر یہ جو وقت ہے بڑا قیمت وزیر کہتا ہے کہ نہیں تو نے تو پوری رات اسی طرح گزار ڈالی اب اس کو بہار نکال دیتا ہے اسی طرح امام محمد غزالی کہتا ہے ہم وہ غافل کسان کی طرح نہ بنیں ہم کسان ہیں ہمارا بادشاہ حقیقی اللہ رب العالمین ہے وہ ایمان جو ہے وہ ہمارا ہیرہ تو فرمایا تھا کر لینا چاہئے تیرے ہیرے کی قیمت شب قدر ہے شب برات ہے قرآن کی تلاوت ہے عبادت ہے تحجد ہے روزہ ہے نماز ہے اشراق یا وابین یہ ساری تیرے ہیرے کی قیمت ہے اگر چاہتا تو کر لیتا مگر تو غافل کسان کی طرح پکڑ کر اس دنیا کے مائل سے قبر کی آغوش میں پہنچا دے گا اس لیے یہ غافل کسان کی طرح زندگی نہ گدارے ایمان بڑا قیمتی چیز ہے اس لیے فکر کرے اس ایمان کی قیمت ادا کرے وقت اللہ نے دیا ہے رب کو راضی کرنے کے فکر کرے اگر رب راضی او رب کو پسند آگئے راضی ہو گئے اللہ تعالی تو زندگی کی ساری نعمت گویا دنیا ہی میں مل گئی اللہ تعالی قبول اطاع فرمائے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لیلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جہاں میں ہر سوہ عبرت کے نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بونے ذرا نیرالی وہ فیشن نیرالا کہ یہیں جیا کرتا ہے مرنے والا حسن ظاہر نے تجھے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کے دنیا نہیں یہ عبرت کی جا تماشا نہیں اجل نے نہ کسرائی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا ہر ایک نے لے کے کیا کیا حسرت صدارہ پڑا رہ گیا یہیں تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کے دنیا نہیں یہ عبرت کی جا تماشا نہیں پہلے تجھے بچپن نے برسو کھلایا جوانی نے آکے تجھے مجنوع بنایا جوانی نے آکے تجھے مجنوع بنایا بلاپے نے آکے کیا کیا ستایا موت کر دے گی تیرا بلکل صفایہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ملے خاکم اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوہ کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں